آلسی آدمی کے لیے یہ بہت کام کی بات ہے کہ تم کرنے دھرنے والی نہیں ہو یہ باتیں دو طرح سے سمجھنا ان باتوں کی دو طرح سے قیمت سمجھنا گجب بتاتا ہوں تمہیں سمجھو میری ادھار دے کے سمجھو تو سمجھ جاؤ ایک بہت دیارتی ہے جس نے پریقشہ آنے کے پہلے پوری تیاری کر لی ہے اور اے ٹو جیٹ یاد کر لیا ہے اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے سانتی سے بیٹھا ہے اور ایک بہت دیارتی وہ ہے جس نے سال بھر کچھ پڑھائی نہیں کری سمجھے اور وہ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے اور ٹیچر طبیعہ کوئی سمجھاتا ہے کہ جو ہونا ہے سو نشت ہے کھل میں آئے کی نہیں آئے تو کون کرتا ہے رہے تیرے بھاگ میں پاس ہونے لگا ہوگا تو پاس ہوگا وہ تیرے بھاگ میں بھیل ہو وہ کہتا ہے very good اس سے بڑیا بات نہیں ہو سکتی کون کہہ رہا ہے جس نے کچھ نہیں پڑھا وہ جس نے پڑھا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک پریکشہ پلتوں سے ہی ملتا ہے وہ کہتا ہے very good یہ بھی ٹھیک خیال میں آئے نا وہ بھی کہتا ہے پڑھنے والا کہ بلکل ٹھیک لیکن سری گروہ کہتے ہیں تو کس کو ٹھگ رہا ہے تو کس کو بتا رہا یہ بات ہے کہ جو ہونا ہے نشت ہے ہاتھ رہے خردہ پہ یہی ست ہے یہ ہی تجھے سویکار ہے کہ دوسرے کا بیٹا مرد ہے تو کہتا ہے جو ہونا ہے تو نشت ہے اور جب خود کے بیٹے کو جرا سا کانٹا لگ جائے تو نہ سروگ یاد آتے ہیں نہ مندر یاد آتا ہے نہ پوجہ یاد آتی ہے نہ وہ لائنے یاد آتی ہیں کس کو مورک بنا رہا ہے کس کو پاگل بنا رہا ہے ارے جب دوسرے کا بیٹا مرتا ہے نا تب یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بھگوان کو جو منجور تھا سروگ نے جو دیکھا تھا ارے بھائی آیو کرم کے آنکے کس کی چلتی ہے بہت آسان ہے سب بولتے ہیں جب خود کا مرتا ہے تب کیوں نہیں بولتا تب کیوں تو نہیں سہج نہیں رہتا تب رہت نہیں سہج میں دیکھتا ہوں سہج تھا جب خود کے سریر میں کچھ ہو تو لاکھ اپائے کردہ ہے سمجھ میں آیا تب کیوں نہیں رہتے سہج چھوڑو کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں وہ جب دوسرے کا آئے ارے صاحب کچھ نہیں رکھا جگت یاد رکھنا جو سچا آتما کیانی پروس ہوگا جو سچا آتما رتی ہوگا جس نے باستوں میں آتما نبھو کیا ہوگا وہ سب سے زیادہ جور اس بات پہ دے گا چاہے کوئی بھی پرسنگ کو وہ یہ ہی کہے گا کہ بھائی جگت کی چھڑوانگورتہ کو پہجانو نشورتہ کو پہجانو اور آتما کنگو کرو موسیقی